ہلو دوستو نمسکرم میرا نام ہے رویت کمیر آپ کا سواغت ہماریس یوڈوب چینل پہ ککشہ دس کیلئے گڑیت میں لے کر کے آئے ہیں اریہند کی کتاب سے واسطے دکھ سنکھے ہیں بہت دنوں سے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں کی چیزیں بتائیے تو پھر لے کر کے آگئے ہیں اور چلیے پھر سورو کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے دوستو جو ٹاپک نمبر ون رہنے والا ہے وہ ہے یوکلیڈ بیبھاجن پرمیئی کیا بہتا تھا الگوریت بہت ہی آسان سا کام بھی یہ بھاج براور بھاجہ گھرتے بھاکمل پلس سے اس پر یہی پرمیئی کیا ہے اور اسی کا یوز کر کے جو کچھ بنایا جاتا تو اس کو الگوریتم کہا جاتا ہے اور بس اب میں تھیوری میں اور آگے کچھ نہیں بتانے والا میں سیدھے سوالوں کو شروع کروں گا پرشنہ والی کو شروع کروں گا سوال میں ہر ایک پرکار کے ایک ایک کوشن بتاتا جاؤں گا اور پوری پرشنہ والی کو ختم کروں گا پرشنہ والی شروع کریں گے ایک دسم لے پہلے کوشن کے ساتھ میں تو بھائی کوشن کیا ہے دیکھیں گے دھیان سے پڑھیں گے کوشن کو ہم نے کامپی میں اتار لے کیونکہ کتاب بار بار دکھانا اور اس میں گوشنہ مجھے پسند نہیں ہے سنکھیا گیاد کیجئے وہ سنکھیا گیاد کیجئے جسے ایک سٹھ سے بھاگ دینے پر کیا ہو رہا ہے کہ بھاگ فل اتنا اور سیس فل اتنا پراپر ہو رہا ہے جس سے بھاگ دیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے بھاجک کہا جاتا ہے یہ ایک سٹھ ہے اور بھاگ فل آپ کو کیا ملا ہے بھاگ فل کی بات کر دیں گے تو وہ سینتیس ہے سیس فل کی اگر بات کی جائے سیس فل کی بات کی جائے تو وہ پندرہ ہے اور ابھی میں نے آپ کو فارمولا کیا بتایا تھا کی بھاج برابر بھاجک ٹھیک ہے گھڑتے بھاگ فل اور پلس سیس فل بتایا تھا نا بھئی بس یہی کو یوز کرنا ہے بھاجک مطلب ایک سٹھ گھڑتے بھاگ فل یعنی کی سینتیس پلس سیس فل یعنی کی پندرہ ایک چڑیا ہے جو بہت زیادہ لگتا ہے زور سے آواز میں بولے جا رہی ہے میں اسے چپ بھی نہیں کرا سکتا بھئی گھڑا کرائیں گے اور گھڑا کرائیں گے ایک سٹھ اور سینتیس کا گھڑا کراتے ہیں سات ایک کنم سات سات چھنگ بھائی آلیس تین ایک کنم تین آہ تین چھنگ اٹھارہ اور یہاں پہ مل جاتا ہے سات یہاں پہ پانچ یہاں پہ آٹھ چار بارہ یہاں پہ دو 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 پانچ سات اور پلس پندرہ کریں گے جوڑیں گے سات پانچ بارہ ہنسے لگے ایک پانچ ایک چھا ایک سات اور یہ بائیس بس اتنا سائنسور مل رہا ہے اور بات ختم ہو جاتی بھئی یہی پہ تو کوشن رہا ہے بہت آسان اس پرکار کے سبھی پرشنوں کو آپ لگا لیجئے گا دوسرے پرشن کو ہم تھوڑا سا دھیان سے دیکھتے ہیں دوسرا پرشن ہم دیکھیں گے کہا گیا ہے کہ یوکلیٹ بیبھاجن پرمیئی کیا ابھی پہلے پرشن میں یہ جو آپ نے دیکھا تھا یہی اپنی پرمیئی کیا ہے یوکلیٹ بیبھاجن پرمیئی کیا میں اے برابر بی کیوں پلس آر جہاں پہ آر کی ویلو کیا ہے وہ زیرو سے بڑی یا اس کے برابر ہو سکتے تحت بی سے چھوٹی ہو سکتے اس سے ہمیسہ چھوٹا رہے گئی ہے ارتھات سیس پھل ہمیسہ بھاجک سے چھوٹا رہے گا ارتھات اگر ہم دو سے پانچ میں بھاگ کرتے ہیں دو دنیا چار ملتا ہے ایک یہاں پہ ہمیسہ جو ایک یا دو یا پھر ملے گا اس بھاگ دینے والے سے چھوٹا ہی ملے گا کبھی بھی برابر یا بڑا نہیں ہو سکتا ہے یہی چیز کو یہاں پہ درس آیا گیا ہے اس میں اے کیا ہے یعنی اے کیا ہے تو بھئی یہاں پہ کیا ملتا ہے بھاج ملتا ہے تو اے کیا ہے اے برابر بھاج بس یہی آپ کا انسر ہو جائے گا تیسرا پرشن کیا ہے تین کرماغت تین کرماغت دھن پوڑا پوڑ سنکھاؤں یہاں سے شروع ہوتے ہیں تو یہ ہوتی ہیں پوڑ سنکھاؤں اور دھاناتمک میں ہی ہوتی ہیں پوڑ سنکھاؤں یہاں پہ ہم کو تین سنکھاؤں ماننی ہیں تو یہاں پہ ہم مانتے ہیں سنکھاؤں یہاں پہ لکھیں گے معنی 갈 پہ پہلی سنکھاؤں یہ کیا مان لیں گے یہ معلودہ مان لیں گے ہم یہ N-1 کیوں بانیں گے بس ہی ہی مان سکتے ہیں بھئی ہم ایسے مان سکتے ہیں n مان سکتے ہیں n پلس 1 مان سکتے ہیں n پلس 2 مان سکتے ہیں ایسے بھی مان سکتے ہیں اور چاہے تو n مائنس 1 بھی مان سکتے ہیں یہ بھی تو لگتار ہی ہوں گی تو ایسا مان سکتے ہیں تو دوسری سنکھیا کیا ہو جائے گی دوسری سنکھیا آپ کی کیا ہو جائے گی وہ n ہو جائے گی اور تیسری سنکھیا آپ کی کیا ہو جائے گی تیسری جو سنکھیا ہے وہ آپ کی ہو جائے گی n پلس 1 اب ان کا گڑن فل گیاد کرنے کا کہا گیا تھا یہاں پہ ہم نکال لیتے ہیں گڑن فل تو گڑن فل نکالتے ہیں n minus 1 یہاں پہ رکھتے ہیں n اور یہاں پہ n plus 1 جب گڑا کرائیں گے تو یہاں پہ ورگانتر کا سوترولہ گڑا ہو جائے گا تو n square minus 1 square مل جائے گا اور n ساتھ میں گڑا ہے تو یہاں پہ n square minus 1 ہے اسے پہ ساتھ میں جب n سندر گڑا کرائیں گے تو n cube n cube minus n مل جائے گا یہ ہمیں گڑن فل مل چکا ہے تو ہمیں گڑن فل کیا ملا ہے n cube minus n مل چکا ہے اب یہاں پہ ہم الگ الگ جگہوں پہ چیک کریں گے کہ n برابر 1 پر ہم یہاں پہ n برابر 1 پر چیک کریں گے کہ یہ 6 سے بھی بھاجت ہوگا کی نہیں تو دیکھیں گے n کے معنی یہاں پہ 1 رکھیں گے تو 1 cube minus 1 بٹے 6 ہم کریں گے تو یہاں پہ 0 بٹے 6 مل جائے گا اور برابر 0 ہو جائے گا یعنی یہ بھی بھاجت ہے ٹھیک ہے n برابر 2 پر ہم چیک کریں گے تو ہمیں کیا مل جائے گا یہاں پہ 2 کی گھاتے 3 minus 1 2 ملے گا ٹھیک ہے اب بٹے 6 رکھیں گے یہاں پہ 2 دنیا 4 دنیا 8 8 minus 2 بٹے 6 برابر 6 بٹے 6 برابر 1 مل جاتا ہے یعنی یہ بھی بھاجت ہے ٹھیک ہے n برابر 3 پر ہم چیک کریں گے تو ہمیں یہاں پہ 3 کی گھاتے 3 minus 3 مل جائے گا بٹے 6 کریں گے 3 3 رکھا نوترک 20 minus 3 بٹے 6 ہو جائے گا گھٹانے کے بعد ہمیں کیا مل جائے گا اس سے گھٹانے کے بعد ہمیں مل جائے گا 24 تو یہاں پہ 6 سے کاٹیں گے 64 کے 24 ہوتا ہے تو ہم کو یہاں پہ 4 مل جائے گا یعنی یہ بھی بھاجت ہے ایسے ہی ہم یہاں پہ ڈاٹ 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 لگا دیتے ہیں یعنی کہ یہ سبھی زفاگار سے بھی بھاج ہم کو مل رہا ہے یہاں پہ لگیں گے اتح تین کرماغت دھنات مک پوڑ سنکھیاوں کا سنکھیاوں کا گڑن فل ٹھیک ہے گڑن فل چھے سے ویبھاج ہے بس یہی ستیابت مطلب ستیابت کا کام بھی یہ ہو چکا ہے تو دوستو اگلا جو پرشن ہے بھئی یہ کوشن تھوڑا سا مسکل رہا اور سمیہ کافی لگ گیا ہمیں حل کرتے ہوئے اس وجہ سے ہم نے اس کو حل کر کے سکرن ریکوڈرگ والے سسٹم پہ رکھ دیا ہے اب یہاں پہ ایک بہت ہی آڑا ٹیڑا کونی والا ہے ویڈیو کو دیکھتے ہوئے تو چلے کوشن کو پڑھتے ہیں کوشن کیا ہے یہاں پہ دیکھیں گے کہا گیا ہے کہ ایک دھن پودانگ تھری کیو پلس ون کی روپ میں ہے جہاں پہ کیوں پراکتک سنکھیا ہے کیا آپ اس کے ورگ کو تھری ایم پلس ون کی ان روپ میں لکھ سکتے ہیں ارثات کسی پودانگ ایم کے لیے ایم تھری ایم یا تھری ایم پلس ٹو ستیابت کیجئے مطلب اس کا ورگ ایسا ہوگا ایسا ستیابت کیجئے تو بھئی اس کے لیے میں میں نے کوشن کو بہت زیادہ خوچا سمجھا غلط صحیح کیا تب جا کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس میں کئی چیزیں ہونے والی بھی باقی رہ گئی ہیں دھیان سے دیکھئے گیا سو بھئی یہ اریان کی کتاب ہے اریان کی کتاب میں جیسا یہ کوشن تھا میں نے ویسا ہی اتارا ہے ٹھیک ہے یہ کوشن پورا پورا وہی اتارا ہے اور یہاں پہ دیا ہے انسی آرٹی ایکسپلینر ایک ایکزامپلر سو یہاں پہ انسی آرٹی کے کتاب میں اس کا سولوشن یا پھر یہ کوشن ہے ٹھیک تو وہ رہی باتیں وہاں پہ چلنا ہے ایک بار اور اس کوشن کو میں نے دیکھئی جو کہ میرے پاس پورانی کتاب تھی تو میں نے اریان کی نئے کتاب میں بھی دیکھنے کی کوشن کی تو پھر بھی یہاں پہ انسی آرٹی کے کتاب کو کوشن ٹھیک ہے جو آپ ایسا دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو صاف صاف طور پر کیا مل جاتا ہے یہاں پہ 3M 3M یا 3M پلس 1 کی روپ میں چونکہ یہاں پہ دیکھیں گے جو آپ کا ورگ ہے وہ کس روپ میں یہاں پہ دیا جا رہا ہے 3M یا 3M پلس 2 کی روپ میں تو ایسے میں 3M پلس 2 کے روپ جو دیا گیا یہ غلط ہوگا یہاں پہ 1 ہونا چاہیے اور یہاں پہ جو ورگ کی بات ہے یہاں پہ 2 ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس کے ورگ کو 3M پلس 2 کے روپ میں لکھ سکتے ہیں تب آپ کا اتر ہوگا کی نہیں ہم ایسا نہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تب ایسا اتر ہوگا اب یہاں پہ زیادہ نہیں سوچتے ہیں یہاں پہ کوشن کو کو تھوڑے سے گلتی آپ مان لیجیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ انسی آٹی کی گتاب میں جو کوشن ہے آپ اس کوشن کو صحیح مانتے ہوئے کوشن کا سولیوشن دیکھئے ٹھیک ہے آپ کو ایسا دیکھنا ہے کہ آپ کو یہاں پہ 3M پلس 1 دیا گیا یعنی یہاں پہ 3M پلس 1 دیا گیا جہاں پہ 2 لکھا گیا وہاں پہ 1 دیا گیا تو اس کے تحت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوشن بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا اور صحیح رہے گا تو بیواجن یوکلیٹ بیواجن پرمیئر جو فارمولہ ہوتا ہے A پلس B Q پلس R جہاں پہ R کماند کیا تھے 0 سے 0 کے برابر اس سے بڑا اور B سے چھوٹا ہوتا ہے یہاں پہ ہم کو B برابر 3 لینا ہے کیونکہ وہاں پہ 3 Q پلس 1 کے روپ میں بات کی جائے جہاں پہ R برابر 1 2 0 1 2 ہوگا 3 سے چھوٹے تک کے بات اب R برابر 0 لینے پر 3 Q A برابر 3 Q مل جائے گا اب چونکہ یہاں پہ ورگ کرنے کی بات کی جاری تھی ورگ کی بات کی جاری تھی یہاں پہ ورگ کریں گے اس کا ورگ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا یہ ملنے کے بعد آپ 3 M کے روپ میں لکھ سکتے اس کو جہاں پہ ہم نے دیکھ یہ 3 3 Q سکوار ملا اور یہ 9 کو ہم لکھ 3 سکوار 3 سکوار جو یہ ملا لیا ہے تو یہ 3 مل جاتا ہے اب یہ پہ دیکھ رہے ہے 3 M کے روپ میں ہو جا رہا ہے R برابر ایک لینے پر دیکھئے R برابر اگر آپ لیں ایک لیں گے تو A 3 Q 1 مل جائے A سکوار اور اس کا سکوار آپ کو دکھائے دی رہا ہم نے وستار کیا ہے A سکوار بی سکوار بی بی یہاں پہ لیا ہے اور یہاں سے 3 6 مل گیا اور یہ 1 کو آگے لگ دیا ہے اس دونوں حصوں میں سے 3 common لے لیا باقی جو اچھا اس کو ہم نے M مان لیا یہاں چھوڑ گیا مجھ سے تو یہاں پہ 3 M پلس 1 کی روپ میں یہ ملا 3 M کے روپ میں مل گیا ہے اب یہاں پہ 2 بھائی 2 ہم رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ 2 پکچھوں کا پھر سے work کریں گے ور کرنے کے بعد ہم کو اتنا کچھ ملے گئے یہاں پہ 3 3 9 Q اس 2 4 2 2 2 2 2 2 3 6 2 2 12 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 common لینے کے بعد اتنے کوئی یم مان لیا ہے اور پلاس ون ہو گیا یعنی 3M پلاس ون کے روپ میں یہ بند جا رہا ہے ہم نے اس کا جو کنکلوزن وہ یہ لکھا ہے اتا دھن پوڑاں 3Q پلاس ون کا ورگ 3Q 3M پلاس 2 کے روپ میں نہیں لکھا جا سکتا ہے چونکہ وہاں پہ ون کہا گیا تھا وہاں پہ ہم لکھیں گے کہ 2 کے روپ میں نہیں لکھا جا سکتا ہے یہ جو ہم سے پوچھا جا رہا تھا ہے کہ اس روپ میں لکھا جا سکتا ہے نہیں لکھا جا سکتا ہے 3m 2M 3M nd acabar by 2 teste کی روپ میں 3M 2 3M 3M 3 151 کے روپ میں لکھا جا سکتا ہے وہاں سی yo g لیا ہے تو یہ آپ جو آپ کے پرشنوں والی کی ساتھویں سوال ہے یہ سیم ٹو سیم وہی 3M 3M پلس 1 کی روپ میں لکھا جا سکتا ہے وہی سیم ٹو سیم سوال ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے میں نے اس سوال کا حل نہیں دیا ہے آگے آپ کو یہاں پہ میں نے ایک ساتھ اس کو سمجھانے کا پریاز کیا ہے اب یہاں پہ ہو سکتا ہے مجھ سے تھوڑی بہت گلتی ہو رہی ہو ہو سکتا ہے کہ جس پرکار کی سوال کہا جا رہا ہے جس پرکار سے اسے کہا جا رہا ہے یہ اسی پرکار سے حل ہو رہا ہو پر ابھی مجھے بس اتنا سا ملا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے دوستو اگلا پرشن ہے پانچوان دکھائیے کہ پرتیک دھناتوانگ وسم سنکھیا کو 4Q پلس 1 یا 4Q پلس 3 کے روپ میں لکھا جا سکتا ہے پرشنیں بہت ہی امدہ ہے اور اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی بہترین رہے گا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اکلیڈ اکلیڈ بھی بھاجن پرمی ای کا سی کیا ہوتا ہے اے برابر ہوتا ہے بی کیوں ہے نا پلس آر یہاں پہ لکھنا پڑتا ہے جہاں جو آر ہے وہ کیا ہے greater than equal zero and less than b ہوتا ہے چونکہ اپنا بھاجک ہے یہاں پہ بی یہاں بی برابر یہ جو چار دکھائی دے رہا لینے پر تو ہمارے کیا مل جائے گا a برابر کیا مل جائے گا 4 q plus r مل جائے گا اور یہاں پہ ہمارے کو جہاں لکھنا پڑے گا جہاں r برابر کیا مل جائے گا چاہ سو چھوٹا ہونا چاہیے 0 1 2 3 اتنا لے سکتے ہیں چاہ سو چھوٹا ہی لے سکتے ہیں بڑا نہیں لے سکتے ہیں اب یہاں پہ الگ الگ variety رکھتے ہیں r برابر 0 پر کیا ملے گا a برابر ہم کو مل جائے گا 4 q plus 0 ہو جائے گا یعنی بات ختم اتنا سا اب یہ دو سے گنتی کٹ جائے گی کیونکہ 4 دو سے کٹے گیا یہ کیا ہو گیا 1 پر کیا ہو جائے گا a برابر آپ کو 4 q plus 1 ملے گا جہاں سے دو کومن نہیں لے سکتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا یہ کیونکہ وسم رہے گا ٹھیک ہے r برابر 2 پر آپ کیا دیکھیں گے آپ آئیں گے a برابر 4 q plus 2 مل جائے گا اگر یہاں سے آپ 2 کومن لے لیتے ہیں تو 2 a ٹھیک ہے 2 q sorry 2 q plus 1 مل جائے گا اب مجھے یہاں پہ کرنا نہیں ہے بس یہ دیکھنا کہ 2 اس کے گھڑن کھڑن کے روپ میں ملتا ہے تب ہم اسے کہیں گے یہ سم ہے ok r برابر 3 پر کیونکہ ہم یہاں پہ 3 تک ہی لے سکتے ہیں تو 3 ہی تک لیں گے اور a برابر ہم کو مل جائے گا 4 q plus 3 مل جائے گا یہاں سے 2 کومن نہیں لے پائیں گے تو اس کو کہہ دیں گے آپ وسم یہ وسم کر دیں گے اب یہاں پہ لکھیں گے آتا ہے یہاں پہ کیا لکھیں گے اپروکت میں اپروکت میں a برابر a برابر آپ کو کیا ملیا 4 q a برابر یہاں پہ 4 q plus 2 اتنا دو چیزیں ملی ہیں جو a کے sum a کے sum سنخیہ سنخیہ کے روپ میں مان رکھتے ہیں روپ میں مان رکھتے ہیں اتہ اتہ جب a وسم ہے جب a وسم ہے تب یہاں کیا ہو جائیں گے a برابر یہاں پہ a برابر جو چاہیے تھا یہ 4 q plus a کے روپ میں لکھا جائے سکتا ہے 4 q plus 1 تتہ 4 q plus 3 کے روپ میں ہوگا یہ ہوگا بس یہ انسر ہو جائے گا میرے سمجھ میں آیا ہوگا تھوڑا سا logical بات ہم کو یہاں پہ سوچ نہ ہوگا ہے بہت آسان سا چھٹا پرشن دیکھیں گے کہا گیا کہ دکھائیے کہ پرتیک دھناتر پوڑانگ کا 5 q 5 q plus 1 5 q plus 4 کے روپ کا ہوتا ہے اور یہاں پہ لکھنا لکھنا ہے جہاں جو r کے value ہے وہ greater than equal zero and less than b ہوتی ہے اب یہ اپنا سمیقران ایک کہلاتا ہے اور ہم کو یہاں پہ لکھنا یہ بھی ہوگا سوری یہاں پہ لکھا جائے سمیقران ایک میں ب برابر یہاں پہ مل رہا ہے بار بار 5 رکھنے پر ہم کو کیا مل جائے گا a برابر مل جائے گا 5 q plus r اور یہاں پہ r برابر 0 1 2 3 4 ہو جائے گا 5 سے کم تک رہے گا اور یہاں پہ کام ہو چکا ہے پورا اب یہاں پہ باری باری سے ہم کیا کریں r کی value لیتے جائیں گے اور ور کر کے دیکھتے جائیں گے کیا ان روپوں میں جیسا کہ کہا گیا ان روپ تین روپوں میں یہ پرتی ایک بار مل پاتا ہے یا نہیں یہاں پہ لکھیں گے r برابر 0 ٹھیک ہے تب کیا مل جائے گا a برابر 5 q مل جائے گا اور یہاں پہ ہم دونوں پکشو کا work کریں گے دونوں پکشو کا work کرنے پر آپ یہاں پہ a square مل کیا کر سکتے ہیں پچیس میں سے چون کہ 5 q کے روپ میں لانا ہے دیکھیں کہ اس روپ میں لانا ہے تو یہاں سے ہم پانچ الگ کر لیں گے گھر 5 q square مل جائے گا یہاں پہ ہم تھوڑا سا نیچے لکھ لیتے ہیں یہ مل جائے گا 5 m اور لکھیں گے جہاں m is equal to 5 q square ہو رہا ہے تو بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ 5 m یعنی 5 q کے روپ میں بدل چکا ہے یہاں پہ اس روپ میں ہے تو یہ کام ہو چکا ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ اتنی بات ختم ہو چکی ہے اور اس کو ہم کیا کر لیں گے ایک ویشن 2 بنا لیں گے ایک ویشن 2 بنا لیں گے ایک سکوار برابر ملا ہے ایک ویشن ہم نے اس کو 2 بنا لیا ہے کیوں 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 اس کا بھی اپی اپی کیا ہے بس یہ پتہ رہنا چاہئے کہ ہم نے کچھ کیا ہے یہاں پہ لکھیں گے یدی r برابر کیا ہو رہا ہے m one سوری تب تب کیا ہو جائے گا a برابر ہو جائے گا five q plus one اب یہاں پہ دونوں پکشوں کا work کریں گے تو ہم کو یہاں پہ a square برابر five q plus one square کیونکہ یہاں پہ work کرنے اور جو کی ہم یہاں پہ کر دیں گے 25 q square اور plus one plus یہاں پہ دس q ہو جائے گا اور یہاں سے ان دونوں حصوں کو ہم ساتھ ملیں گے تو پانچ q square plus یہاں پہ دو q مل جائے گا بات سمجھیں گے کہ یہاں سے ہم نے دونوں مر سے 5 q مل لے لیا اور یہ پلس one ایسے رہنے دیا ہے اب یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے یہ پانچ m کے جگہ m تو ہو جگہ تھا اب یہاں پہ m کے جگہ پہ کیا رکھ دیتے m ہی رکھ دیتے ہیں کام ہو جائے گا m پلس one کر دیتے ہیں یہاں جو m برابر ہے کیا ہے وہ five q square plus two q ہے تو یہاں پہ a square ہے اس روپ میں ملا ہے اس کو ایک وی یہاں پہ دیکھیں گے 5 q plus one تھا اس روپ کا ایک دوسرا بدلہ ہوا روپ ہے یہ بھی اس طرح بنا ہوا ہے یہی ہم کام بار بار چیک کرتے جائیں گے یدی r برابر دو تب اپنا کیا مل جائے گا a برابر five q plus two مل جائے گا square کریں گے دونوں پکشو کا یہاں پہ a square برابر 25 q square plus 2 دنیا یہاں پہ 4 5 دنیا 10 20 q مل جائے گا ان دونوں سے 5 common لیں گے تو آپ کو کیا مل جائے گا یہاں پہ 5 q square plus 4 q اور 4 رہے گا اور یہاں پہ آپ اس پورے حصے کو m مان لیں گے تو 5 m plus 4 ہو جائے گا اور یہاں پہ m برابر آپ لکھیں 5 q square plus 4 q ٹھیک یہاں پہ لکھیں گے جہاں تو یہاں پہ equation number 4 بن جائے جہاں پہ 5 m plus 4 کے روپ میں بنا ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ 5 q plus 4 کے روپ میں دیکھ رہا ہے یعنی وہ وہی روپ یہاں پہ چلا رہا ہے اور r برابر ہم کیا کریں گے ابھی ہم 3 بھی رکھیں گے 3 پر کیا ملے گا ہم کو a برابر مل جائے گا 5 q plus 3 مل جائے گا دونوں پکشوں کا work کریں گے work کر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہاں پہ 25 q square plus 3 9 plus 5 15 دنیا 30 q ملے اور یہاں دونوں میں 5 common ہو جائے گا تو یہاں پہ 5 q square plus 5 6 q ملے گا اور 9 ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ 9 ہو رہا ہے تو تھوڑی سی problem آ رہی ہے ہم کو یہاں پہ plus کے روپ میں represent کرنا تھا تو اس میں ہم ایک اور داؤ یہاں دیکھیں یہاں پہ 30 q ہیں پلس اس کو 5 کر لیں گے اور 4 کر لیں گے اب یہاں سے 5 q 6 q q plus 1 اور 4 ہو جائے گا جہاں پہ m برابر آپ کیا لگ دیں گے 5 q q q 6 q plus 1 ٹھیک یہاں پہ q سے نمبر 5 بن جائے گے یہاں پہ آپ کو a square پھر سے 5 m plus 4 کی روپ میں مل چکا ہے جو کہ یہاں پہ ہے اس روپ میں کو یہاں پہ بنانا ہی بنانا ہے آپ کیسے بھی کر کے بنا بھی سکتے ہیں یہ بنے گا ضرور ہے یہ بن جا رہا ہے تو یہ بنائیں گے ہی برابر آر برابر فور پر بھی ہم دیکھیں گے تو a square برابر ہمارا کیا مل جائے گا 5 q plus 4 یہاں پہ سکوائر کر دیں گے یہاں پہ پچیس q square plus چار چوکے سولہ پلس آپ کو مل جائے گا پانچ 20 دنیا چالیس ٹھیک یہی میلے گا q ساتھ کامل لے پائیں گے تو پچیس q square پلس یہاں پہ چالیس q ہو رہا پلس پندرہ پلس 1 ہو رہا یہاں سے ہم کیا کر لیں گے پانچ کامل لے سکتے ہیں پانچ کامل لینے کے پار آر آٹھ q plus 3 plus 1 بن جائے گا چونکہ یہاں پہ سب کچھ common ہو چکا مطلب یہاں سے 5 m plus 1 کی روپ میں اس کو لکھا جا سکتا ہے جہاں پہ m برابر 5 q square plus 8 q plus 3 ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ چیز مل گئی ہے یہ پھر سے پھر روپ میں آلی بات ہو گئی ہے یعنی کہ یہاں پہ جو ہم کو کہا جا رہا تھا کہ اس کو روپ میں ہو تا ہے دکھائی کی ہوتا ہے تو ہم نے دکھا دیا کہ یہ سوال میں کہا گیا تھا یہ جو سوال تھی اتنا 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 کے روپ میں ہوتا ہے جیسے دھو بس اتنا سا کام پہ لکھ دینا ہے آگلہ پرشن ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کوششن ہم کو دکھائی رہا آٹھو نمبر کوششن نے دکھائی یہ کہ پر تیک کرماغ لکھنا چاہیے تھا چونکہ انہوں نے نہیں لکھا ہے اس وجہ سے یہاں پہ کرکشن کرکے یہاں پہ تین لکھا ہے کیونکہ یہاں پہ پرتیک تین کرماغ دھن پوڑھانگ کو میں ایک گنتی جو تین سے کٹنے کی بات کی جا رہی یا پھر یا پلاس ون کی یا پلاس ڈو کی ہم کی ڈو لیتے ہیں کی یہ 3 q plus 10 plus 1 plus 2 کے روپ میں ہو سکتا دوستو ہم دیکھیں گے دھیان سے دیکھیں گے یہاں پہ یوکلیٹ بیواج ان الگوریت میں کہ سہایتہ سے نمد کے سنخیاؤں کا ماسہ میں گیت کرنا ہے ٹوٹل پانچ سوال دی گئی پر میں نے پانچ سوال کو حل کر دی دیکھیں پانچ سوال میں نے جو حل کی بہت لمبی گئی ہو سکتا ہے سوال کا اتر بہت جلدی بھی آجائے دو تین بار بھاگ کرنے پر آجائے تو آپ کو ڈر نہ نہیں بس ایسے بھاگ کرتے چلے چلنا ہے دھیان سے دیکھیں ہم نے سوال کو تار لیا اس میں بڑی سنکھا کو آگے لکھ لیا پیچھے سنکھے چھوٹی سنکھے پیچھے لگ لیا کل ملا کہ آپ کو بڑا چھوٹا کا بھاؤ دکھا دینا کون بڑا چھوٹا ہے یا ضرور نہیں آگے پیچھے لکھنے کا چھوٹی سنکھے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں یہ میں ایسے جنرلی سنکھے سمجھ لیتا پھر چار کا پہانہ پڑھتا ہوں کہ بارہ سے زیادہ نہ جائے تو چار تین بار میں دن دن یہ چھے کر دینا تین پچھے پندرہ کر دینا تین چھوڑ کے بارہ کر دینا ایسا پہاڑا پڑھ کر لیتے ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے اس پورے سے گنتی کا ایک بار بڑا سے تکرابی نہ نہیں تو ہم اگلی بار بھاگ تو کریں گی تو یہاں پہ کیا کی ہے پلاکل کو 4450 کو یہاں پہ لکھا ہے چ 4502 کو 에�izoam کے ہم رکھاتے ہیں��니ектив چار ہجار شرم کو بھاگ کرنے تو بھاگ کرنے کا طریقہ کیا رہنے والا ہے آپ دھیان سے سمجھے گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو گھنٹیاں ہیں تو ہم پیچھے سے دو گھنٹیاں ہم چھوڑیں گے ٹھیک ہے چھوڑتی ہے اب چار ہزار میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں یہ زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے بات سمجھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس دو گھنٹیاں ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو گھنٹیاں رکھی ہیں چھوڑتی ہیں اب ہم چار کا پہاڑا پڑھیں گے چالس سے زیادہ نہ جائے نو بار میں یہ کام ہو جانے والا ہے اس وجہ سے میں نے یہاں پہ نو ڈارک لکھا نو جرمہ جیرو کیا نو دونی اٹھارہ کا آٹھ کیا ہنسے لگے ایک مل گیا اور نو چھوڑ چھتیس ایک سین پیس کر دیا اور بڑے حرام سے گھٹانے پر یہاں پہ دو سو بہتر مل گیا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ میں نے کیسے اس کو پہاڑا پڑھا ہے اور پہاڑا پڑھنے کے بعد چیزوں کو ہم کو الگورتھ میں لکھنا تھا تو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہے چار ہزار باؤن اسکالٹو چار سو بیس گورتے نو پس تو سب ہاتھ ہے چیز پر پھر سے زیروں نہیں آیا تو ہم پھر سے بھاگ کرنے سے شروع کریں گے اور اب کی بار کیا کریں گے یہ چار سو بیس کو چار سو بیس کو یہاں پہ لکھ لیں گے تو وہی سیم چیز کو یہاں پہ لکھا گیا ہے اور پھر سے اب دھیان سے دیکھیں گے کہ کیا ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ہم نے پیچھے سے دو گھنٹی ہے پیچھے سے دو گھنٹی ہے چھوڑی ہے اب یہاں پہ دو دن ہی ہے چار ہم کر سکتے تھے دو بار یہاں پہ جا سکتا تھا بٹ بات یہ سمجھیں گے کہ بہتر کا دگنا پھر کرنا پڑے گا اور جو کی بیس سے بہت زیادہ ہو جائے گا اس وجہ سے یہ ایک ہی بار جائے گا اور بڑے آرام سے دو سو بہتر نیچے لکھا گھٹایا 149 ملا اب چونکہ پھر سے سیسپل 0 نہیں ملا ہے تو ہم یہاں پہ پھر سے کام کو بڑھا دیں گے کیا کریں گے بھئی دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم نے چار سو بیس برابر دو سو بہتر گھرتے ایک پلس ایک سو بہتر لکھ دیا ایک سو بہتر جیرو کے برابر نہیں ہے سیسپل 0 نہیں ہے تو پھر سے ہم نے دو سو بہتر کو یہاں پہ لکھ لیا یعنی کہ اس پرکار سے لکھ لیا اور یہ ایک بار گیا ایک سو چوبیس آئے ایک سو چوبیس سے جب بھاگ گیا تو ایک بار گیا پھر سے ہم وہ کیا مل گیا ہے چوبیس مل گیا ہے اب یہاں پہ ہم اسے ایک سو چوبیس ادھر لکھیں گے اور اب پھر سے بعد ملکہ ابھی تک آپ دیکھیں گے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہی چیزوں کو ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں اب یہاں پہ کیسے ایک بار میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ کیسے لکھے جیسے یہ چار سو بیس ہے یہ دو سو بہتر گھڑتے ایک پلس ایک سو اٹالیس سے ملا ٹھیک ہے اتنی بات ہو گئے پھر دو سو بہتر ایک سو اٹالیس گھڑتے ایک پلس ایک سو چوبیس سے ملا یہاں پہ ہم نے لکھ لیا ہے ہر بار سے اس پل زیرو کے برابر نہیں ہے وہی سیم چیزیں آ رہی ہیں اب ایک سو چوبیس ایک سو ایک سو ایک سو چوبیس پلس چوبیس برابر ایک سو اٹالیس مل گیا ہے تو یہاں پہ 144 بارہ 124 پلس گھڑتے ایک پلس 24 کیا ہے اور اگلی بار ہم کیا کریں گے 24 سے 124 کو بھاگ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم دھیان دیں گے کہ کتنی بار یہ بھاگ جائے گا تو تھوڑا سو زون کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ بھاگ کو سمجھتے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ پیچھے گنتی ہے پیچھے گنتی چھوڑ دیا ہے دو کا پہاڑا پڑا بارہ سے زیادہ نہ جائے تو یہ چھے بار جا سکتا تھا بڑھ میں سمجھ رہا ہوں کہ چھا چھوڑ کے 24 ہوتا ہے تو گنتی بہت بڑھنی بڑھ ہونے والی ہے اس وجہ سے میں نے پانچ سے ہی کیا ہے تو پانچ چھوڑ کے بیس کو جیرو ہو گیا یہاں سے لگے ایک پانچ دنیا یہ دس دوئی پارہ ہو گیا گھٹانے پہ کتنا مل گیا ہے چار مل گیا ہے پھر سے ہمیں کیا ملا ہے کہ سیسپل زیرو نہیں ملا ہے تو ہمارا یہ جو ایک سو چوبیس تھا اس کو ہم نے آگے لکھا چوبیس پنچے لکھا ہے چوبیس پنچے پلس چار کر دیا ہے اور یہاں پہ سیسپل زیرو کے برابر نہیں آیا اگلی بار ہم پھر سے بھاگ کریں گے اور اگلی بار ہم نے پھر سے بھاگ کیا ہے چار سے بھاگ کیا ہے چوبیس میں چار چھوڑ چوبیس ہوتا ہے زیرو آ گیا ہے سیسپل یہاں پہ زیرو آ گیا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ بھاگ دینے پر بھاجک کون رہا ہے یہاں پہ چار ہونا چاہیئے تھا بھاجک یہاں پہ چار رہے گا تو اس وجہ سے ان دونوں کا ماسہ بھی چار ہوگا یہاں پہ ہم نے ماسہ کو چار لکھا ہے یہاں پہ گلتے سے تیس میں نے لکھ دیا ہوگا سو اس پرکار سے یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ ہم ہم نے اس حصے کو کہاں لکھا ہے یہاں پہ لکھا چوبیس برابر چھار گھرتے چھ پلس جیرو سیسپل برابر جیرو اس لیے بھی بھاجن پرکریہ سماپت ہو جاتی ہے چونکہ اس اسطحے میں بھاجک یہاں پہ چار لکھنا ہے اس لیے چارہ جار باؤن اور بارہ سو بارہ جار چھ سو پانسو کتنا تھا بھئی چیتر کا ماسہ چار ہے یہ رہے گا ہمارا انسور اوکے سو اے تھنک کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو کی ہے دسوئی سوال یوکلیوڈ بھی بھاجن پر میرے کیا کہ ساہتہ سے ان میں لکھ سنکھائوں کو ماسہ گیاد کیجئے یہاں پہ پانچ سوالیں ٹوٹل تھیں میں نے کیول پانچ سوال کو لکھا ہے تاکہ مجھے کم لکھنا پڑے اور یہاں پہ ان کو کرم سیم لکھنے پر یعنی گھڑتے یا بڑھتے کرمیں ہم لکھ لیں گے اور سب سے بڑی گنتی ہے اور اس سے چھوٹی گنتی کا ہم یہاں پہ ماسہ نکالا سرو کریں گے تو یہاں پہ یوکلیوڈ بھی بھاجن پر میرے کیا لکھنے کے بعد اور بڑے آرام سے یہاں پہ ہم نے بھاگ کر دیا بھاگ کرنے کے بعد یہ پانچ بار میں کڑ گیا تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے برابر کتنا مل گیا تیرہ تین ہزار ایک سو پچھائیس گھڑتے پانچ پلس جیرو یعنی سیسپل جیرو آ گیا تو ان دونوں سنکھیاؤں کا ماسہ کتنا ہو گیا تیرہ پچیس ایک تیس پچیس ہو گیا بس اتنے سیمپل سا بات یعنی کہ ہم نے دو بڑی گنتیوں کا ماسہ نکالنے کی کوشش کی تو چھوٹی والی گنتی اس کا ماہ سے مل گیا چھوٹی والی گنتی اور سب سے چھوٹی والی گنتی دونوں کا ماہ سے نکالنے ہم پریاست کریں گے تو یہاں پہ ہم نے وہی چیز کو لکھا ہے ان کا دونوں کا ماہ سے یہ ہے یہ سری 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 151 بھاگ دیا تو یہ تو یہ 625 سے یہ کٹا تھا اس وجہ سے اس کا ماس ان دونوں کا ماسہ کیا ہو گیا 625 ہو گیا اب جب ان دونوں کا ماسہ یہ 625 ہو گیا تو تینوں سنکھیوں کا ماسہ کیا ہو گیا 625 ہی ہو گا سو یہی تھا کوئنسور بہت سیمپل سا کوشن تھا بہت سیمپل سا انسور رہا گیاروی نمبر سوال پر ہم بہت چکے ہیں سوال کو دیکھیں گے دیان سے پڑھیں گے سمجھیں گا اور ترجکہ دینے کی کوشش کریں گے کہا گیا ہی وہاں سب سے بڑی سنکھیا گیاد کیجئے کیا کہا گیا ہے کہ وہاں سب سے بڑی سنکھیا گیاد کیجئے جس سے 546 تتھا 764 کو بھاگ دینے پر پرتیگریسہ میں بھاگ دینے پر سیسپل کرمسہ 6 اور 8 پرابت ہو ایسے سوالوں میں بہت ہی آسان طریقے سے حل کیا جاتا ہے جب ہم حل کرتے ہیں کچھا 6-7 میں یہ بہت اچھے سے ہم نے حل کیا ہے پر چونکہ یہاں پہ الگوریتم کا پریوک کر کے ہم کو بہت زیادہ ہی کبارہ فیلانا ہے تو ہم فیلانا شروع کرتے ہیں دی جا گیا ہے دی گئے سنکھیاں ہم نے لکھ لی ان کے سیسپل کرمسہ لکھ لیا اور یہاں پہ سنکھیاں میں سیسپل کو گھٹانے پر ہم نے لکھ لیا کیونکہ ہم کو گھٹانا ہی ہوتا ہے تو اس میں 6 گھٹا ہے دوسرے والے میں سے 8 گھٹا دیا ہے یہاں پہ ہم نے بڑی چھوٹی بھان دیکھ لیا مطلب کون سی چھوٹی ہے کون سی بڑی ہے یہ ہم نے دیکھ لیا اب چھوٹی والی سے بڑی والی میں بھاگ دینا شروع کیا تو ہم یہاں پہ جب بھاگ دینا شروع کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بار میں جا رہا ہے ایک بار میں 216 یہاں پہ مجھا پھر ہم نے دوبارہ بھاگ کیا دوبارہ بھاگ کیا تو ہم نے سیسپل کتنا 108 بچیا پھر اس کے بعد ہم نے بھاگ کیا تو آپ کے بار سیسپل 0 ہو گیا جب ہمارا سیسپل 0 ہو گیا تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ان دونوں کا ماسہ 108 آ رہا ہے اتھا وہ ابھیج سب سے بڑی سنکھیا جو ہم کو چاہیے تھی وہ کیا ہے ابھیج سنکھیا جو ہے وہ 108 ہے بس ہو گیا انصور ہمارا سو ایسے ہی آپ کو کرنا ہے جب بھی آپ کو یہاں پہ سیسپل راپت ہونے والی بات کی جائے بہت ہی آسان سے سوال رہی اب آ جائیں گے آہ بارہ نمبر سوال پر یہاں پہ سوالوں کو میں تھوڑا جلدے جلدے گھجیٹ رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کو حل کر کے لکھ لیا ہے اور مجھے ملٹیپلیکیشن یا پھر ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا سے زیادہ فاسٹ ہو جا رہا ہے پھر آہ چلے کوئی بات نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا یہ بہت علیہ کے سوالیں ہیں میری بات ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں بھئی ہے کہا گیا ہے کہ دو ٹینکروں میں کرمسہ چار سو پانچ لیٹر اور ساس سو پانچیس لیٹر دودھ ہے آہ اس برطن کی دھرت ادھکتم دھرتہ گیاد کیجئے جس سے دونوں ٹینکروں کو دودھ کو پورا پورا ماپا جا سکے ایسی اس لئے دیکھو بھئی ہے کہا جائے گا اس برطن کا ادھکتم دھرتہ جس سے دونوں برطنوں کے دودھ کو ماپا جا سکے اس کے لئے ان دونوں کا ماسہ گیاد کریں گے ایسا ہم لکھیں گے اور ماسہ گیاد کرنے کے لئے وہی پرکریہ اپنائیں گے اور بس چھاپتے ہم چلے جائیں گے کیا کیا ہم نے بڑی سنکھے بڑی سنکھے کو چھوٹی سنکھے سے بھاگ دیا ایک بار میں گئی دو سو اکتیس سویں سیس پھل بچا سیس پھل لیٹر نہیں ہے تو ہم نے پھر سے بھاگ دیا اب کی بار پانچ سو چار کو دو سیکتیس سے بھاگ دیا تو اس پر کیا ہے تیس پھل بالیس بچ گیا اب اب یہ اس پر جب نس اکتیس بخود مکمل بچ گیا تو بھاگ دینے پس ایک بھاگ دینے پہ یہ لڑے دو 데 یہ ladımoit کیسست ہے اس لئے دھرتا والا بهiau واپتتر بھی گا بس ایسیکی ہے بہت ہی آسان سا جواب رہا یہ سی پرکار سے یہ پرور پرشنہ والی ختم ہو جاتی ہے سو آئی تینک یہاں کچھ سمجھ میں آیا ہوگا میری باتیں اور ٹھیک ہے ملیں گے نیکش ویڈیو میں تھانکیو